بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار شاویز ٹاپ ٹین مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج فیصل ہیلز کی سائٹ کے اوپر موجود ہوں فیصل ہیلز بلوک سی کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں اور آپ کو اندازہ ہے کہ جتنی بھی ہوسنگ سوسیٹیز کے اندر ہم انویسمنٹ کراتے ہیں اپنے کلائنٹ کو وہ فیصل ہیلز ہو فیصل ٹاؤن فیز ٹو ہو بھی سیونٹین ملٹی گارڈن ہو یا فیصل ہیلز کا کوئی بھی بلوک ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی اوورسیز کلائنٹ ہیں میرے جتنے بھی انویسٹرز ہیں جو پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ہیں کسی بھی شہر کے اندر ہیں تو ان کو ڈیویلپمنٹ جو مین چیز ہوتی ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تاکہ آپ نے کسی بھی سوسیٹی کے اندر پلول لیا ہوتا ہے تو اس کی میٹر ڈیویلپمنٹ کرتی ہے آپ کا کنسرن جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہوتا ہے نہ کہ آپ کا ڈیویلپمنٹ اور کچھ سٹوریاں یا اور کیوں کہانیاں ہوتی ہیں تو فیصل ہیلز کے اندر آپ کو انداز ہے کہ پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا ایک کنال کے پلوٹس جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور فیصل ہیلز کا سب سے بڑا بلوک جو ہے وہ فیصل ہیلز کا بلوک سی ہے جو کہ ایڈجیسٹر ٹو موٹر وے ہے انٹرچینج کے اوپر اب یہ دیکھیں کہ فیصل ہیلز کے سی بلوک کے اندر کتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی کیا اس کے اندر نہیں تبدیلیاں آئیں چونکہ کوئی بھی سوسیٹی ہے اس کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کو انکریز ہونے میں پرائزز میں پروفٹ آنے میں ایک ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں چیزیں تو فیصل ہیلز کے اندر تمام تر بلوک جتنے بھی ہیں اے بلوک بی بلوک یا سی بلوک کے اندر جتنی لوگوں نے بھی انویسمنٹ کی تو آپ کو اندازہ ہے کہ مارکٹ بہت ساری کریش ہوئی اور کم سے کم دس دس پندرہ پندرہ لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ لوس ہوا اور ریورس ہے مارکٹ اور اس کے بعد مرگلہ ایوی نیو کے بعد مرگلہ روڈ سٹارٹ ہونے کے بعد جو ہے تمام تر بلوک کے اندر جو ہے بڑی تیزی آ رہی ہے اور آپ کو جس طرح میں نے کہا تھا کہ جو کلائنٹ جو ممبر سبر کرتا ہے انتظار کرتا ہے آٹومیٹکلی اس کو اس کا پھل ملتا ہے تو آج فیصل ہیلز کا یہ بلوک سی دیکھیں اس سائٹ کے اوپر دکھائیں سائٹ کے اوپر یہ گھر بن چکے ہوئے ہیں لینڈسکیپنگ ہو چکی ہوئی ہے یہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ایریہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلوک سی کا ہے لیفٹ رائٹ دونوں طرف آپ کیمرہ گمہا کے ذرہ دکھائیں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر ہے پاکستان سے باہر ہیں تو ان لوگوں کو ڈیویلمنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ اس کا اسے وہ آہ گائے بگائے جو وہ آپڈیٹ رہے ہیں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ فیصل ہیلز کے ریگارڈنگ زیڈ ایم کے ریگارڈنگ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی انویسمنٹ یہاں پر لگی ہوئی ہے تو ان لوگوں کی انویسمنٹ سیو سکیور ہو آپ دیکھیں کہ فیصل ہیلز کے جتنے بھی بلوکس ہیں یا پورے فیصل ہیلز کا پانی بجلی گیس تمام تر چیزوں کا انو سی پرووڈ ہے آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ کو جو آرڈیوز کلیر پلوڈ مل رہے ہیں وہ انسٹالمنٹ پلان کے اوپر بھی مل رہے ہیں اور کیش کے اوپر بھی مل رہے ہیں اگر آپ کیش پہ لیتے ہیں اگر وہی کیش والی اماؤنٹ اگر ہم انسٹالمنٹ کے اندر کنورٹ کر دیں یعنی آپ دس بارہ لاکھ رپے آن پیڈ کریں دس بارہ لاکھ رپے پندرہ لاکھ رپے آپ کا فائل کے اندر ارجسٹ ہو پیڈ ہو تو آپ کے بیس سے پچیس لاکھ انویسمنٹ بنتی ہے باقی آپ کی انسٹالمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ آپ کا پلوڈ گوش کرے گا آپ کو کم سے کم جو ہے وہ چالیس سے پنتالیس لاکھ رپے کا آپ اسی طرح اس سے بیس منٹ آگے چلے جائیں ڈی بارہ کی طرف جائیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ پانچ ملے کی پرائز جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ تین کروڑ رپے ہے آپ دیکھیں انویسٹر ہے تو اس کا خواب ہمیشہ گھر کا ہوتا ہے کہ یار اگر میں پلوٹ لے رہا ہوں اگر اس مٹی کو لے رہا ہوں تو اس کا مقصد میرے بچوں کی چھت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انویسمنٹ لیگل جتنے بھی پروڈیکٹس ہیں جن کے انویسیز پروڈ ہیں جن کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ یار ہمارا انویسمنٹ سیو تو وہ یہی پروڈیکٹس ہیں وہ کوسٹلی ہیں اگر آپ انسٹالمنٹ کے اوپر دس بارہ لاکھ کی اوپر جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر آپ کو آہ بعد میں جو ہے وہ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اس کے اندر کمپنی نے جو فرسٹ کام فرسر بیس کی اوپر جو بھی کلائنٹ گھر سٹارٹ کرے گا پہلے پانچ سو کی اوپر دس لاکھ رپے اور پھر دوسرے پانچ سو کی اوپر جو ہے وہ پانچ لاکھ رپے کا ایک زبردست بونس بھی دیا تھا اپنی آہ آہ پروڈیکٹ کو اپنی سوسیٹی کو کامیاب بنانے کے لیے اس قسم کے اقدامات ہر سوسیٹی اپناتی ہے تو چودر عبدال مجید صاحب نے بھی یہ اقدام اور یہ بونس دیا تھا لوگوں کو کہ اگر آپ اپنی انویسٹمنٹس کو اپنا گھر سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹرکچر کے اوپر میں ان کو دس لاکھ رپے کا ڈسکاؤنٹ بھی دوں گا تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پلوٹس آر ڈیوز کلیر ہیں جنہوں نے آر ڈیوز کلیر پلوٹس کروا لیے تھے ان لوگوں کے لیے یہ ایک بینیفیٹ اور یہ بونس میں سمجھتے ہیں ان کو لینا چاہیے یہ کمپنی دے رہی ہے یہ میں نہیں دے رہا یا اس کا میرے اندر میرا اس کے اندر کوئی بینیفیٹ نہیں ہے یہ آپ لوگوں جنہوں نے انویسٹمنٹس کی جنہوں نے پلوٹ پرچیز کیا انتظار کیا سفر کیا اپنی انویسٹمنٹس کو باؤنڈ رکھا تو یہ بینیفیٹ آٹومیٹکلی اس کے حق دار جو ہیں وہی لوگ ہیں تو فیصلیلز کے ریگارڈنگ بعض زبردست کام جو ہے وہ سائٹ کی اوپر ہو رہا ہے ڈیولمنٹ کے اوپر ہمیں کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ پلوٹ لیں فوری طور پر اپنا سٹرکچر بنائیں کنسٹرکشن سٹار کرنے وہی پلوٹ لیں اگر آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں ادروائز آپ انسٹرولمنٹ پلان کی اوپر لیں اگر آپ دو سال کے بعد چار سال کے بعد گھر بنانا سٹار کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس اپ دونوں خواب ہو سکتے ہیں دونوں اپورچونٹیز ہو سکتے ہیں تو فیصل ہیلز جتنا مائنس کے اندر آیا تو میں سمجھتا ہوں اس نے ایک نہ ایک دن اوپر جانا ہے یہاں پر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے پانی بجلی گیس اب اس کے بیک سائٹ پر نیو سٹی اڈیسٹڈ ہے ڈی بلوک کے اندر ساتھ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر پلوٹ کی پرائز کیا ہے اور یہ آپ کا بالکل مرگلہ اور مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہے تو موسٹ ویلکم آج کی ویڈیو سپیشلی سی بلوک کے ریگارڈنگ تھی کہ میرے جتنے بھی انویسٹرز ہیں جتنے میرے ویورز ہیں کلائنٹس ہیں وہ سی بلوک کے اندر اگر ان کا کوئی پلوٹ ہے وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں کنسٹرکشن سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا سی بلوک کے اندر کوئی کمرشل پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں اپارٹمنٹ شاپ یونٹ تو موسٹ ویلکم ٹاپ ٹین مارکیٹنگ کی ٹیم انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے سوسیٹیز کے اندر آپ کو ذمہ داری کے ساتھ سرفیسز دیتی ہے اس سوسیٹی کے اندر بھی آپ کو ذمہ داری کے ساتھ سرفیسز دے گی آپ تمام احباب کا بہت شکریہ اللہ حافظ فیمان اللہ